اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت رابعہ کے تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں میں چاہوں گا کہ آپ تمام طلبہ اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں اور اپنے سبق کو غور سے سماعت کریں عبارت خانی کریں پھر تقرار کریں مباہسہ کریں اور عبارت خانی کی بنیادی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ مفہوم و مراد سمجھنے میں آپ کو بڑی دشواری ہو سکتی ہے ابھی تک آپ نے فساحت کی بحث پڑھی اب مسندف الرحمہ اپنا نیا سبق آج کا شروع کرتے ہیں آج چوبیس جون ہے دو ہزار بیس ہے چوبیس جون دو ہزار بیس کے نئے سبق میں مسندف نے کہا وَالْبَلَاغَتُ فِي الْلُّغَتِ الْوَسُولُ وَالْإِمْتَعَى يُقَالُو بَلَغَ فَلَانٌ مُرَادُهُ مُرَادُهُ اِذَا وَسَلَ عَلِيْهِ وَبَلَغَ الْرَقْبُ الْمَدِينَةَ اِذَا اِنْتَعَى مُرَادُهُ وَالْتَقِو فِي الْاستَلَاحِ وَسْفَلْلِ الْقِلَامِ وَالْمُدَقِلِّمِ اب بلاغت کا بیان شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں بلاغت کہتے ہیں لغت میں پہنچنے کو اور منتحی ہونے کو کسی چیز سے جا کر مل جانا پہنچ جانا وہاں تک اس کو ہم لغت میں وصول و انتہا کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے اہلِ عرب بولا کرتے ہیں بلاغا فلان مرادہو فلا آدمی اپنی مراد کو پہنچ گیا یعنی ازا وصل اے لئی ہے جب وہاں تک وہ جا کر مل جائے یعنی اپنی مراد اور اپنے مقصود سے مل جائے تب یہ بولا کرتے ہیں بلاغا فلان مرادہو و بلاغا رقبال مدینہ اور سوار اپنے شہر کو پہنچ گیا یہ کب بولتے ہیں ازا انتہا الیہا جب یہ سوار اپنے اس شہر تک پہنچ جاتا ہے متحی ہو جاتا ہے جا ملتا ہے تب بولا کرتے ہیں بلاغا رقبال مدینہ اس کے بعد کہا بلاغا و تقعو فی الاسطلاح وصفل لکلام والمتکلم یہ بلاغت صفت واقع ہوتی ہے اسطلاح بلاغت میں کلام کی اور صفت واقع ہوتی ہے متکلم کی سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ وَالْبَلَاغَتُ فِي الْلُّغَتِ الْوصُولُ وَالْإِنْتَحَا مُسَنِّف نے ایسا چون کہا بجائے اس کے کہ مُسَنِّف وَالْبَلَاغَتُ فِي الْلُّغَتِ الْوصُولُ وَالْإِنْتَحَا فرماتے وہ اپنے سابقہ دستور کے مطابق مُسَنِّف کو یوں کہنا چاہیے جیسے سابقہ دستور میں فساحت کے باپ میں انہوں نے کہا وَالْفَسَاحتُ تُمْ بِعُوْا عَنِ الْبَيَانِ بَزْظُهُورِ وَالْفَسَاحتُ عَلْفَسَاحتُ فِي الْلُّغَتِ تُمْ بِعُوْا عَنِ الْبَيَانِ بَزْظُهُورِ فساحت کہتے ہیں لغت میں بیان اور ظُهُور کو تو اسی طرح مُسَنِّف عَلْرَحْمَا کو یہاں یہ کہنا چاہیے وَالْبَلَاغَتُ تُمْ بِعُوْا فِي الْلُّغَتِ الْوصُولُ وَالْإِنْتَحَا لیکن یہ نہ کہہ کر کے مُسَنِّف نے ڈائریکٹ یہ کہا وَالْبَلَاغَتُ فِي الْلُّغَتِ الْوصُولُ وَالْإِنْتَحَا تُمْ بِعُوْا کا لفظ نہیں فرمایا ایسا تُمْ کیا یہ اسلوبِ بیان کیا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلوبِ بیان فساحت و بلاغت پر مبنی ہے اور وہ کیسے ہے کہا وہ اس لیے ہے کہ ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی اقتفاق یعنی کافی سمجھنا کسی چیز کو کافی سمجھنا تو جواب یہ ہے کہ مسنف نے اپنے سابقہ بحث فساحت کی بحث پر اقتفاق کیا ہے یعنی اسی کو کافی سمجھ کر کے صرف ڈائریکٹ کہہ دیا ہے بلاغت لغت میں وصول اور انتہا کو کہتے ہیں لہٰذا اب دوبارہ اس لفظے لفظے تم بیو ان البیان و الظہور کی طرح تم بیو الوصول والانتہا نہیں فرمایا کیونکہ دوبارہ اس کا ذکر کرنا ایک طرح سے لغو اور زائد ہو جاتا اس لیے مسنف نے تم بیو الوصول والانتہا نہ کہہ کر کے فی اللغت الوصول والانتہا فرمایا اب تو یہ بات ساپ ہو گئی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تاقیو فی الاسطلاح وصفل لکلام و المتکلم آپ نے دیکھا اس سے پہلے فساحت کے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسنف نے فرمایا تھا کہ فساحت جو ہے کلمہ کی صفت واقع ہوتی ہے کلام کی صفت واقع ہوتی ہے اور متکلم کی بھی صفت واقع ہوتی ہے یعنی فساحت جو ہے تین قسم پر ہے فساحت کلمہ فساحت کلام فساحت متکلم لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بلاغت جو ہے صرف کلام اور متکلم کی صفت واقع ہو رہی ہے لیکن کلمہ کی صفت کو انہوں نے مستثنہ قرار دیا ہے کہ یہ بلاغت کہتے ہیں کلمہ کی صفت واقع نہیں ہوتی ہے ایسا کیوں کیا ہے یہاں بھی کہنا چاہیے والبلاغتو تقیو فلسطلح وصفن للکلام والمتکلم والکلمت اعزن کلمہ کلام متکلم تینوں کی صفت واقع ہوتی ہے ایسا کیوں کہا کہ صرف کلمہ صرف کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ نوٹ کرنا ہے کہ جتنے بھی اہل زبان اور اہل عرب نے باتیں کی ہیں اہل عرب کی زبان میں اور ان کے استعمال میں کبھی بھی یہ بات نہیں سنی گئی کہ انہوں نے یہ کہا ہو یعنی یہ کلمہ فسی ہے اور یہ ضرور کہا ہے یہ کلمہ فسی ہے یہ کہا تو جاتا ہے لیکن اہل عرب اہل بلاغت اور اہل زبان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہا زہل کلمہ بلیغتو یہ کلمہ بلیغتو اس لیے سماعت پر بھی یہاں پر اتفاق کیا ہے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کلمہ چونکہ کبھی بلاغت سے متصف ہوتی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھئے بلاغت کے اندر یہ ضروری ہے بلاغت کی تعریف میں یہ ضروری ہے کہ بلاغت میں مقتضی حال کی مطابقت پائی جائے اور مقتضی حال کی مطابقت کا مطلب کیا ہے جیسے وقت اور جیسے حالات اور جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق متقلم کلام کو پیش کریں تو ہم اس کو مقتضی حال کی مطابقت کہتے ہیں ہے نا جیسی ضرورت ہو اور جیسا تخاظہ ہو اور جیسے حالات ہوں ان حالات اور تخاظوں کے مطابق صورت کلام کو پیش کرنا یہی مقتضی حال کی مطابقت ہے تو بلاغت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق پہلی کی زیروں کے رہاں اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ مقتضی حال کیا ہے کہتے ہیں مقتضی حال کی مطابقت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نسبت تامہ خبریاں پائی جائے مقتضی حال کا ہونا بلاغت میں ضروری ہے اور مقتضی حال کے لیے مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نسبت پائی جائے کوئی نہ کوئی جیسے زیرہ پہ زیرہ نے مارا تو نسبت تامہ خبریاں ہے اس کے اندر زیرہ قائم زیرہ کھڑا ہے ضروری ہے کہ نسبت تامہ خبریاں پائی جائے کیونکہ کلام کو مکمل ہونے کے بعد بہت سارے مناسبات متعلقات اور بہت سارے اعتبارات کی ضرورت پڑتی ہے تب اس کے بعد بلاغت کا ثبوت اس کے اندر پائے جاتا ہے ہے نا یعنی اگر ہم بہت سارے اعتبارات کا اعتبار نہ کریں بہت ساری مناسبات کا اعتبار نہ کریں تو بلاغت پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں یعنی بہت سارے اعتبارات اور مناسبات کا خیال کرنا یہ ظاہر ہے کہ کسی ایک کلمے میں یا کلمے مفرد میں نہیں پائی جا سکتی اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کلمے مفرد میں اسناد کا ہونا ناممکن ہے جب تک کم سے کم دو کلمے نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک اسناد نہیں پائے جائے گا اور نسبت تامہ خبریہ کے لئے ضروری ہے کہ اسناد پائی جائے تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ اس منزل میں ہے کہ اس میں اسناد نہیں ہوتا اور اسناد ایک کلمہ تنے تنہا اکیلا اس منزل میں ہے کہ اسناد نہیں ہوتا جب اسناد نہیں ہوگا تو نسبت تامہ خبریہ نہ ہوگی اور جب نسبت تامہ خبریہ نہ ہوگی تو وہ کلام مقتضی حال کے مطابق نہ ہوگا جب مقتضی حال کے مطابق نہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ بلاغت مقتضی حال سے خالی ہوگئی اور جب مقتضی حال سے بلاغت خالی ہوگئی تو بلاغت رہی کہاں تو نتیجہ یہاں پر آ کر پہنچ جاتا ہے کہ کلمہ اس منظر میں ہے کہ اس میں بلاغت پائی نہیں جا سکتی کیونکہ کلمہ کلمہ مفرد ہے تنہ تنہا اکیلا ہے جس میں نہ نسبت تامہ خبریہ ہے نہ اعتبار مناسب ہے نہ مناسبات کی ریایت ہے اس لیے نسبت تامہ خبریہ نہ ہونے کی بنیاد پر کلمہ اس منظر میں آ گیا کہ اب اس میں بلاغت نہیں پائی جاتی کیونکہ بلاغت کے لیے مقتضی حال کا ہونا ضروری ہے جب مطابقت نہیں پائی جا سکتی تو بلاغت نہیں پائی جا سکتی اس لیے اس سے بات صاف ہو گئی کہ کلمہ مفرد اور اکیلا ایک کلمہ اس مقام پر ہے کہ اس میں بلاغت نہیں پائی جا سکتی کل ملا کر یہ ہے کہ ان دو بنیادوں کی وجہ سے مسنف نے کہا کہ یہ بلاغت کلام اور متکلم کی صفت تو واقع ہوگی لیکن کلمہ کی صفت واقع نہ ہوگی تو یوں کہا جائے کہ اب متعذر ہو گیا بلاغت کا کلمہ کے اندر پائے جانا لہذا اب یہ بھی ثابت ہو گیا اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ وہاں فساحت کی تین قسمیں ہو رہی تھی فساحت کلمہ فساحت کلام اور فساحت متکلم لیکن یہاں بلاغت کی دو ہی قسمیں ہو گی بلاغت کلام اور بلاغت متکلم آج کے سبق میں یہاں تک میں نے بتا دیا واضح کر دیا اب کل انشاءاللہ اس کی تقسیم کا آغاز ہوگا اور تقسیم کی شروعات ہوگی یہ تمام افثام اپنے طور پر مثالوں کے ساتھ تعریفات کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ صفحہ بصفح آپ اسے نوٹ کرتے جائیں تقرار کرتے جائیں اور اعادہ بھی کرتے رہیں سبق کا تاکہ یہ محفوظ ہوتا جائے تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کو کافی مدد مل سکے آج کے چوبیس جون کے سبق میں درست البلاغت کا یہ سبق آج یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد والے اسباق میں پھر ہم حاضر ہوں گے وما علینا اللہ البلاغ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی اس طرح دارلوم غریب نواز اللہ حبات سے جماعت رابیہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج پچیس جون کے کی تاریخ میں آپ کی کتاب درست البلاغت کے نئے سبق کے ساتھ میں آپ کے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کل تک آپ نے بلاغت کے بارے میں پڑھا بلاغت کی تاریخ پڑھی بلاغت کے اقسام بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کی تقسیم کی آپ نے اب آج ان کی تاریخات آغاز ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں فبلاغت کلام مطابقتہ لمقتز الحال مع فساحته والحالو وجسمہ بالمقام هو الامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارتہ على سورت مخصوصہ والمقتزا وجسمہ الائتبار المناسبو هو السورت المخصوصہ اللہتی توردو فرماتے ہیں بلاغت کلام یہ ہے کہ وہ مطابق ہو جائے اور موافق ہو جائے مقتز حال جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سبق میں بتایا جا چکا ہے وہ مقتز حال کے وہ کلام مطابق ہو جائے کلام کی بلاغت اسی وقت ثابت ہو مقتز حال کی مطابقت کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ مقتزا کیا ہے بھئی مقتزا کے معنی لائق اور مناسب ہونا اور مقتزا کے معنی اسطلاح میں اگر کریں گے تو اس کا معنی کیا ہے جو حال اور مقام یعنی وقت اور محل کے بالکل مناسب تو اس کو مقتزا کہتے ہیں معف ساحت یہ بھی ایک قید ہی ہے تعریف میں جو بلاغت کلام کی تعریف میں قید ہے جسے یاد رکھنا چاہیے مطلب معا کا مطلب باوجود کہ وہ فصیح بھی ہو یعنی بلاغت کلام یہ ہے کہ وہ مقتزا حال کے مطابق تو ہو ہی اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کلام کے سارے کلمات اور سارے حصے کیا ہوں فصیح بھی ہوں تو اس سے بات یہ واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ ہر کلام بلیغ جو ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ کلام فصیح بھی ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلام فصیح ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی بھی ہو تو یوں کہا جائے لیکن لئیسا کل فصیح بلیغ جائے یہ ہے اس کے بعد تعریف میں فرماتے ہیں کہ بلاغت کلام مقتضی حال کے مطابق ہو باوجودے کے وہ فصیح بھی ہو بل حال مقتضی حال میں جو حال بتایا وہ کیا ہے تو کہتے حال جو ہے دراصل وَجِسَمَّ بِالْمَقَام آپ دیکھ لیجئے کہ حال اور مقام دونوں بظاہر آپ کو مصنف کی عبارت سے لگتا مانا کے لیے یعنی جو حال ہے وہی مقام ہے جو مقام ہے وہی حال ہے لیکن ایسا نہیں یعنی بلاغت کلام یہ ہے کہ مقتضی حال کے مطابق ہو باوجودے کے وہ فصیح بھی ہو اور حال جو ہوتا ہے جس کا دوسرا نام مقام ہے ہے گی نہیں کہتے ہیں حال مقام میں اعتبار کا فرق ہے کیا ہے اعتباری فرق یہ ہے کہ حال کلام کے ذکر کے لیے وقت اور زمانہ ہوتا ہے حال جو ہوتا ہے کلام کے ذکر کے لیے وقت ہوتا ہے یا زمانہ ہوتا ہے اگر وقت اور زمانہ ہوتا ہے تو مقام کا حال یہ ہوا کہ مقام جو تا کلام کے ذکر کے لیے محل واقع ہوتا ہے وقت نہیں واقع ہوتا ہے جگہ واقع ہوتا ہے مقام واقع ہوتا ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال کو مقام بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے اب ایسے میں جب کہا کہ مقام جو ہے محل واقع ہوتا ہے اور حال جو ہے وقت اور زمانہ واقع ہوتا ہے لہذا اس اعتبار سے دونوں ایک دوسر سے الگ ہیں لیکن دونوں میں ایک جو خاص چیز ہے وہ قدر مشترک کی ہے ایسیت رکھتی ہے وہ دونوں کیا ہے دونوں میں ایک ہیں اب وہ قدر مشترک کیا ہے کہتے ہیں بلیغ بلغا فرماتے ہیں متقلم کے لیے وہ ایسا عمر ہے اور ایسا باعث ہے کہ وہ مجبور کرے اور باعث بنے متقلم کے لیے کہ اپنی عبارت کو یعنی اپنے کلام کی عبارت کو مخصوص صورت پر پیش کرے تو یہی باعث ہونے والی چیز حال بھی ہے اور مقام بھی ہے چاہے وہ وقت کی بات ہو چاہے وہ محل کی بات ہو حال کی بات ہو یا مقام کی بات ہو تو کہتے ہیں بلاغتے کلام یہ ہے کہ مطابقت مطابقت پائی جائے اس کی مختصہ حال کے ساتھ باوجودے کے معا فساہت ہی وہ سب کے سب کلمہ فسیبی ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ حال وَلْحَالُ وَيْسَمَّا بِالْمَقَامِ حال کا دوسرا نام مقام بھی ہے کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں وَلْأَمْرُ الْحَامِلُ لِلْمُتَقَلِّمِ عَلَىٰ اَنْ يُوْرَدَ عِبَارَتُهُ عَلَىٰ صُورَةٍ مَقْصُوصَةٍ یہی وہ ماملہ ہے یہی وہ حال ہے یہی وہ مقام ہے جو ایک ایسا ماملہ ہے جو حامل ہوتا ہے باعث ہوتا ہے للمتقلم متقلم کے لئے کس بات کا عَلَىٰ اَن يُوْرَدَ عِبَارَتُهُ کہ وہ لائے اپنے کلام کو اپنی عبارت کو اب کس طرح لائے عَلَىٰ صُورَةٍ مَقْصُوصَةٍ مَقْصُوصَ صُورَةٍ پر لائے اب زیدن قائمون کی صورت ہے زید کھڑا ہے تو زیدن قائمون ہی تو کہیں گے آپ آپ زیدن لیسا بے قائم تو نہیں کہہ سکتے نا تو مقتضا جو حال کا ہے مقتضا جو مقام کا ہے وہی بولیں گیا تو اب آپ کا یہ زیدن قائمون ایک صورت مخصوص ہے جو آپ نے حال اور مقام کے اعتبار سے پیش کیا بل مقتضا اب مقتضا کیا ہے کہتے ہیں مقتضا کا دوسرا نام اعتبار مناسبی ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا کہ جب بلاغت کہیں پائے جاتی ہے تو وہاں کئی اعتبارات کئی مناسبات پائے جاتے ہیں اور کئی چیزوں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے تب جا کر کے وہاں پر اسناد وغیرہ ملا کر تب اس کے بعد جو ہے وہاں بلاغت پائی جاتی ہے تو وہی حال مقتضا کا ہے کہتے ہیں یہ اعتبار مناسبی کا دوسرا نام کیا ہے مقتضا ہے اور یہی اعتبار مناسب کیا ہے صورت مخصوص کا نام ہے اللتی توردو علیہ الابارت جس صورت مخصوص پر عبارت کو پیش کی جاتی ہے ہے گی نہیں یعنی کہ جو میں نے مثال دی زیدن قائمن زید کھڑا ہے اب اگر زید بیٹھا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زیدن قائمن بھئی زیدن قائدن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زیدن قائمن تو یہ آپ کی صورت مخصوص جو آپ کے کلام کی ہے زیدن قائمن یہ آپ کے مختزع حال کے مطابق نہیں ہے کیونکہ زیدن قائمن نہیں بلکہ زیدن قائدن ہیں یہ ہے یا کبھی اتناب لائے جاتا ہے یا کبھی اختصار لائے جاتا ہے جس کو ایجاز کہا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صورت مخصوص جس پر عبارت لائی جاتی ہے اسی کا نام مختزع ہے اور یہی وہ صورت مخصوص ہے جس کو صحیح طور پر پیش کرنے میں ایک کلام بلیغ ہو جائے کرتا ہے تب اس کو ہم بلاغت کلام سے تعبیر کرتے ہیں اسی لئے مسننف نے کہا فَبَلَاغَتُ الْقَلَامُ مطابقتُهُ لِمُقْتَزَ الْحَالُ بلاغتِ کلام یہ ہے کہ وہ مختزع حال کے مطابق ہو باوجودے کے فصیح ہو وَلْحَالُ وَيْسَمَّعَ بِالْمَقَامُ اور حال کا دوسرا نام مقام ہے یہی وہ باعث ہے امر متقلم کے لئے برہ انگیختہ کرنے والا اُبھارنے والا ہے متقلم کے لئے کہ وہ پیش کرے اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت پر جبکہ مختزع کا حال یہ ہے کہ اس کا دوسرا نام اعتبار مناسب ہے مناسبت کا اعتبار کرنا ضروری ہے ہے نا مناسبت کا اعتبار یہ بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کی برائی کر رہے ہیں تو اب دونوں کی صورت حال بدل جائے گی کیونکہ دونوں کے تقاضی ارگلگ ہیں آپ اگر تعریف کرتے ہیں تو بلغہ کا اور اہلِ عدب کا دستور یہ رہا ہے کہ اگر تعریف کا مقام ہے کہیں بھی تو وہاں پر لمبی عبارت لائی جا سکتی ہے طویل عبارت لائی جا سکتی ہے تعریف میں کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لئے کہ مدح میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اتناب کیا جائے اسی کو بلاغت کی زبان میں اتناب کہا جاتا ہے لیکن جب مضمت کی جائے تو کہتے ہیں صاحب اس میں اتناب جائز نہیں ہوتا کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لئے کہ صاحب یہ اجاز کو چاہتا ہے تعریف میں آپ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں کبھی کبھی مبالغہ کر لیتے ہیں لوگ کبھی کبھی مبالغہ کے ساتھ غلو بھی کر لیتے ہیں بغیر ذالی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو ہم مقام مدح کہتے ہیں اور اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم اس کو مقام مضمت کہتے ہیں مقام اتناب اس کو مقام مضمت کہتے ہیں تو مقام مدح کہتا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے اتناب کی جائے عبارت کو لمبی لائی اب مقام مضمت کہتا ہے حریف صاحب ایجاز کیجئے اختصار کیجئے اب کوئی متکلم کلام کر رہا ہے تو اتناب کی جگہ ایجاز کر دے مدح کی جگہ ایجاز کر دے اور مضمت کی جگہ اتناب کر دے کہتے ہیں دونوں ہی صورت میں مختزع حال کے مطابقت نہیں پائے جائے گی یہ بات یہ کلام غیر بلی ہو جائے گا وہ سکتا ہے فسی ہو جائے لیکن بلیغ نہ ہوگا کہا کیوں کہا اس لئے کہ مختزع حال کے مطابقت نہیں پائی گئی ہے نا کہ ضروری ہے کہ صورت مخصوص میں کلام کو لائے جائے اب وہ صورت مخصوص نہ پائی گئی آپ نے بجائے اتناب کرنے کے آپ نے اختصار کر دیا اور ایجاز کر دیا مدح کرنے میں جب مضمت کی بار یہی تو آپ نے اس میں کیا کر دیا آپ نے اس میں اتناب کر دیا تو یہ الٹا ہو جائے گا بلکہ اتناب کی مخصوص صورت پر کلام پیش کرنے کا نام یہ آپ کا آپ کا نام بلاغت ہے یا ایجاز کی مخصوص شکل میں عبارت کو پیش کرنے کا نام کیا ہے یہ آپ کی بلاغت ہے ان تمام حال مقام مختزع اعتبار مناسب اور ان تمام حالتوں کا خیال نہ کرنے کا نام کیا ہے غیر بلیغونا بلاغت سے سرف نظر کرنا ہے اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے بلیغ ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے آج کا سبق ہم یہی پر بس کرتے ہیں کیونکہ بلاغت کلام کی ایک لمبی بحث ہے جو آگے بڑھے گی انشاءاللہ آج بچیس تاریخ کے سبق میں اتنا ہی انشاءاللہ آگے اس کے بعد جو سبق آئے گا پھر نئے سبق کا ہم آغاز کریں گے جب تک لیے اجازت دیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ